اسلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیو کیا حال ہے؟ اسلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیو کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ہیں خریہ سے ہیں جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور جیسے الحمدللہ ہمیں پیار محبت دے رہے ہیں اور ہم جو ہیں پیچھے جا رہی ہے گاڑی اتنی زور نہ لگا میں تو بیٹھا ہوں اللہ پاک آپ کو بھی کامیابیاں دے خوشیاں دے آج الحمدللہ ہم دونوں بہت زیادہ ہیپی ہیں اردو بول انگریز آج ہم بہت زیادہ خوش ہیں ایک بات کرنی ہوتے ہیں آج ہم بہت زیادہ خوش ہیں ہاں جی تو آپ ملی ہیں سب سے پہلے تو پیارے بہن بھائیو اس گاڑی کی معلومات کافی جو ہیں وہ بہن بھائی پوچھتے تھے کہ یہ گاڑی کس کی ہے کب سے آپ کے پاس ہے تو بات یہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا اس کو مطلب کہ تھوڑے سے کسٹوں میں کر کے لی تھی کیونکہ آبو کافی بیوار تھے ان کے لیے آنا جانا کافی پریشانی بنتی تھی اور کافی جو ہیں ہمارے گھر میں آپ کو پتہ پریشانی ہوتی ہیں تو ہم نے یہ گاڑی جو ہے بڑی مشکل سے اسٹالمنٹ پر لی تھی ٹیپ سے چار کسٹیں تھیں جو کہ ہم نے کہا کہ جب ہم اسے کلیر کریں گے ازاد کریں گے جب ہی ہماری گاڑی اپنے پاس ہوگی کاغذات ہمارے پاس ہوگی تب ہم اپنے بھائیو کو جو ہے وہ سر پرائز دیں گے کہ یہ گاڑی جو ہے اب ہماری ہو شکی ہے ہاتھ جی تو سبا آپ کو بہت بہت مبارک ہو جی اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو جی مٹھائی کڑو مٹھائی اور مزے کی بات یہ ہے یہ گاڑی جو ہے سبا کے نام پر کروائی ہے یہ خود کھڑی ہے اس کے ابھی انگوٹھے کے نشان لگے ہیں یہ دیکھیں یہ انگوٹھا دیکھیں تو سبا کے نام یہ گاڑی کروائی ہے تو سبا آپ کو بہت بہت مبارک ہو یہ گاڑی اللہ پاک آپ کو بہت بہت مبارک ہو ہاں جی تو یہ بات ہی اس لیے جو ہے نا اب مٹھائی آپ کا حق بنتا ہے نا کھلا جو آپ پکار مٹھائی گاڑی کی مالک میں نے اسے بنایا ہے اور مٹھائی میں کھلا ہوں میرے مالک اچھا گاڑی کی میرے مالک ہونا میرے مالک کو آپ ہونا نہیں میں تیرا آپ گاڑی کی مالک ہے نا تو آپ مٹھائی کھلا آپ تیرا حق بنتا ہے مٹھائی کھلا آپ میرے مالک کو مجھے پیسے دو یا مٹھائی لے کے دو تو جی الحمدللہ ہمارے مکمل کاغذات وغیرہ بھی آ چکی ہیں اور گاڑی جو ہے وہ ٹرانسفر کروائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آر این این اناٹھ انونجا ٹھیک ہے جی تو یہ جی الحمدللہ مکمل کاغذات دیکھیں جی راب پاگ نے گاڑی دی ہے وہ دیکھ باس آپ نے زور لگایا اچھا یہ پکڑو خیال کرو یہ چیز ہوتی ہے تو جی فینلی اب سب بہن بھائیوں کا ہم نے وہ مائنڈ کلیئر کر دیا کہ یہ گاڑی کس کی ہے یہ گاڑی شروع سے ہم نے لی تھی لیکن اس کے پیسے دینے تھے جو کہ آج وہ چیک بک کا ہے یہ دیکھیں جی یہ بینک کے کاغذات بھی ہے جو کہ سبا کے نام سے یہ آئے تھے آپ چیک کر سکتے ہیں مطلب کہ سبا احمد فوڈ کا جو میں نے اکانٹ کھلوایا تھا وہ بھی سبا کے نام پہ کھلوایا میں نے کہا جو سبا احمد فوڈ کی پیمیٹ آئی ہے خود استعمال کرے خود نکلوائے خود کھائے خود پیئے لیکن گاری کے پیسے دینے تھے تو گاری کے پیسے تھوڑے یعنی کہ کام تھے جو سبا احمد ویلوکس کے بھی سبا احمد فوڈ کی بھی جتنی بھی سہری تھی ہم نے ملا کر جو ہے یہ گاڑی اپنی کار لی ہے اور مزے کی بات ایک سرپرائز اور ہے بہن بھائیو وہ بہت بڑا سرپرائز ہے بہت بڑا سرپرائز ہے کیا دیکھتی ہے سرپرائز جہاں آپ نے دکھانا ہے یہ کمنٹ سبا ارکار وہ دکھانا نہیں ہے جس بہن بھائی نے کنوں کھانے ہیں آ جائیں ایک میٹ پکڑنا نیچے نہ گر جائیں آپ نے لیے پکڑو اور جس بہن بھائی نے امرود کھانے ہیں جی یہ جو ہے دو فروٹ لیے ہیں ویسے تو کال انشاءاللہ ہم مٹھائی بھی لیں گے اور میری کوشش ہے اور جس سرپرائز وہ بتا دوں بتا دوں یا کال وہ سارا کو چوک کے ایسے ہی نہیں کال بتائیں گے نہیں آج بتاتا ہوں تاکہ بہن بھائی انتظار تک کریں نا اس سرپرائز کا اچھا پیارے بہن بھائیو بات یہ ہے کہ کال جو ہم آپ کو سرپرائز دیں گے وہ ہم اپنے نیو گھر کا سرپرائز دیں گے انشاءاللہ ویسے تو آپ نے بتا دیا فائدہ سرپرائز دینے کا کیا سرپرائز ہے نہیں وہ یہ ہے موشی کی وجہ سے احمد کا جو دماغ ہے وہ ختم ہو چکا ہے یہ دیکھیں موہ میں ساری جھاگ ہے بولنے کا طریقہ بھی نہیں آرہا ہے اسے اور بے سرپرائز رہا ہے اور بہن بھائیو کہتے ہیں کہ گھر کا سرپرائز چلتے ہیں اب مجھے کہتے ہیں آپ چھوپ کرو چھوپ کرکن آرام سے کھڑی رہے اچھا جی بات بات یہ ہے میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ اگلی جو ہماری نیکسٹ ویڈیو سبا احمد ویلوگ پہ آئے گی وہ انشاءاللہ اس میں ہم اپنا گھر جو ہے ہم جو لینا چاہ رہی ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے جو ہماری اگلی ویڈیو ہے وہ ہمارے نیو مکان کی نیو ہاؤس کی نیو گھر کی ہوگی اور ماشاءاللہ دس مرلے کا بہت بڑا مکان ہے اور چار سے پانچ اس کے کمرے ہیں جو بتایا جا رہے ہیں ہمیں تو انشاءاللہ کالا ہم اس گھر کا وزٹ کریں گے آپ کو دکھائیں گے اور اس کا سعودہ بنائیں گے اور وہ بھی گھر انشاءاللہ ہم اپنے نام کریں گے اور ان کو دوبارہ جو ہے ہم بنوائیں گے اس کی جو سیٹنگ ہے نا وہ ہم لازمی جیسے یہ فارش ہے ان کا ہم ماربل لگوائیں گے ہمارا جو ایڈیا ہے اس کے بعد وہ ساری چیزیں پھر کال آپ کو انشاءاللہ وہ مقام دکھاتے جائیں گے اور آپ کو جو ہے نا وہ ہم بتاتے جائیں گے بھائی بھی آ رہا ہے کہیں گاڑی کی بات ہو رہی ہے تو الحمدللہ گاڑی کی مالک جو ہے وہ صبح بن چکی ہے تو گاڑی ہماری فیدل ہو آپ گاڑی میری ہے کسی کی نہیں ہے آپ کی بھی نہیں ہے ہاں میری بھی نہیں ہے مجھے پتا ہے مجھے میں نے اس لیے آپ کے نام کروا دی مجھے پتا ہے یا میری ہو یا تیری ہو ہے تو تیری بس ہاں بھائی کیا ہو گیا خوش ہو گیا کچھ نہیں بھائی وہ ہو رہا بہن بھائی کو بتا رہتے ہیں یہ جی گاڑی کے فائل اور کاغذات آ چکے ہیں خیر مبارک تو یہ صبح کے نام پر کروای ہے گاڑی کیونکہ زندگی کا کوئی پتا نہیں میرا میں نے کہا اس کے نام اور میں نے کہا لکھوائی ہو یہ جو میں نے کہا جی ویسے اچھی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ عورتوں کے اندر دل نرم ہوتا ہے وہ کبھی اپنے مارد کو دکھ نہیں دیکھ سکتی میں نے اس لیے اس کے نام کروا دیا کل کو مشکل کتائی ہوگی مجھے پتا ہے یہ نہ میرے اوپر تارس کرے گی ٹھیک ہے جی اگر میں اپنے نام پر کروا لوں کل کو کتنگی کتا ہوا میں تو بات نہیں بانوں کیونکہ مارد جو ہوتے ہیں وہ سخت دل کے ہوتے ہیں تھوڑی میں ہزارا ہوں آپ گلتے ہیں مارد بیچارے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہر میں کہتا ہے مارد بیچارے ہوتے ہیں لیکن آج کی کہہ رہا ہے سخت دل کے ہوتے ہیں کبھی کہنا پڑتا ہے وہ چیز کبھی کہنی پڑتا ہے کبھی بتانا پڑتا ہے کبھی بتانا پڑتا ہے خوشی بنائیں اور بیٹھائی نہیں لے کے آئے کہتا ہوں مٹھائی کھلاو گاڑی کے مالک مجھے پڑتا ہے میرا مالک وہ ہے وہ ہاں کس کا بنتا آپ کے نام کی گاڑی ہے آپ کھلایاں بیٹھائی چلے بیٹھے میں آپ کو ٹورہ لگواؤں ادھر تک میرا مالک وہ ہے اسے کو مٹھائی کھلا ہے ادھر بیٹھ میں تجھے ٹورہ لگواؤں اے اور انشاءاللہ گاڑی سبا کو میں نے سکھانی بھی ہے بہت جلدی ادھر میں نے سیٹے کار کے رکھے اٹھا کے لے کے جا رہی ہے وہ شاہ پر بھی پاڑیا ہوا ہے میں نے کہے گے پاڑیا ہے وہ بیٹھے میں سنتل لے شاہ پر پاڑیا ہویا تیتے دکار کےڑے پاڑیا ہویا وہ پرنوں اوڈوں بھی تینڈے اوہ باسر یہ اندھے کام میں نہیں پاڑیا میں تھوڑی پاڑیا یہ ناو گاڑی اور جس میں میں آلو مطر کھانا ہے وہ بھی آگے کھا سکتے ہیں ہاں جی سبا بتاؤ آپ کیسے لگی کھاڑی الحمدللہ بہت زبردست آپ سب کا بہت بہت شکریہ یہ سب آپ کی پیار محبت سپورٹ خلوص جس کی وجہ سے آج آپ اس مقام پہ پہنچے ہیں رب آپ کا کرم ہے محنت بھی ہے باقی میں آپ کو بتاتا ہے چلوں جو انسان بھی محنت کرتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے وہ کہتے ہیں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آپ جو ہے نا وہ بڑے بڑے خواب دیکھو تب جو ہے وہ آپ پورے کر سکھو گے پہلے خواب دیکھو بعد میں وہ پورا ہوتا ہے جب آپ بڑے بڑے خواب دیکھو گے کہ یہ چیز میں نے کرنی ہے تو آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوگا آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ اور باقی ابھی میسٹری آنے والا ہے انشاءاللہ یہاں پر اپنی حدود پر ہم دیوار بھی دلوائیں گے وہ دیوار بھی اور واشنوں بگارہ اس کمرے کے بھی ہم نے تھوڑی سیٹنگ کرنی ہے انشاءاللہ وہ بھی کالی آپ پرسو تک اس کا کام بھی شروع ہو جائے گا اور باقی جو نیو ہاؤس ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کو کال وزر کروائیں گے انشاءاللہ جو ہم نیو ہاؤس اور بادچی چل رہی ہے تو وہ انشاءاللہ کال آپ کو دکھائیں گے کال والی ویڈیو سب بین بھائیوں نے انتظار کرنی ہے کیونکہ کال ہم آپ کو دس مرلے کے بہت بڑے مکان جو ہیں وہ دکھانے والے ہیں وہ دکھانے والے ہیں وہ بھی لائیو ہاں لائیو بیٹھ ہاں ٹھیک ہے جی تو چلیے جی آپ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار پاک فوج بائندہ بار سب بین بھائی زندہ بار اللہ حافظ اللہ حافظ بائے بائے